بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ پر اپنی انعائیات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل صالح کی توفیق کے لئے صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین ہمارے چینل پہ آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ اور ہم آپ کے مشوروں کے منتظر ہیں دوستو ہم آج آپ کے ساتھ ایک قرآنی عمل اور تعویز شیئر کرنے والے ہیں یہ ہماری کچھ بہنوں کی فرمائش تھی اور اس فرمائش کو پورا کرتے ہوئے آج ہم یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ شوہر کی محبت اور توجہ اور پیار حاصل کرنے کا ایک نادر و نایاب تعویز ہے اور اس عمل میں شوہر کو کچھ بھی نہیں کھلانا بلانا شوہر آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو اپنے ملک میں ہو یا پردیس میں ہو انشاءاللہ اس تعویز کا اثر یکساں ہوگا اور یہ جلدی اثر کرنے والا تعویز ہے اس تعویز کی برکت سے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ کے لیے بے قرار ہو جائے گا اگر ناراض ہے تو مان جائے گا جن کی شادی میں رکاوٹ مطلوب کی طرف سے یا مطلوب کی وجہ سے ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یعنی ایسے دوست جو کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کسی وجہ سے ناراض ہے اور طالب کو تڑپا رہا ہے تو ایسے طالب یہ عمل کر کے مطلوب کو بے قرار کر سکتے ہیں اور شادی کے لیے رضا مند کر سکتے ہیں عمل کچھ یوں ہے کہ ایک طرو تازہ پتہ پیپل کا بڑا سا لینے یعنی چھوٹا 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 سا پتہ نہ ہو بڑا والا پتہ آپ نے لینا ہے سوکھا ہوا نہ ہو تازہ ہو اس کو دھو کر صاف کر لیں بلیک کلر کا ایک مارکر لینے اب اس سے پتہ کی سیدھی طرف سورہ کوسر ما بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سیدھی طرف کی پہچان یہ ہے کہ پتہ جو پتہ کی جو سائیڈ آپ کو چمکتی ہوئی لگے وہ سیدھی سائیڈ ہے اور اس سائیڈ میں سبت کلر میں آپ کو ذرا گہرہ پن نظر آئے گا یعنی جس سائیڈ پہ آپ کو سب کلر گہرہ نظر آئے وہ سائیڈ پتے کی سیدھی ہوگی اور وہ چمکدار بھی ہوگی اسی سائیڈ پہ آپ نے سورہ کوسر کو لکھ دینا ہے اور پتے کی دوسری سائیڈ پر یہ نقش لکھ دینا ہے یہ نقش بنا کر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے پیش کر دیا ہے یہ نقش یہ تعویز بنا کر آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا ہے بلکل اسی طرح آپ نے اس کو بنا لینا ہے لکھ لینا ہے تعویز کے نیچے نام لکھ لیں مطلوب کا نام اور مطلوب کی ماں کا نام لکھ لیں آپ کا تعویز تیار ہو گیا اب جو مرحلہ ہے یہ تعویز کا آخری جو مرحلہ ہے یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن ایسا بھی مشکل نہیں ہے کہ ہو نہ پائے اب اس تعویز کو آپ نے کونے میں ڈال دینا ہے آج کل کونے تو نہیں ہیں بہت کم ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے کم ہو گئے ہیں لیکن اور اگر کس کہیں ہیں تو ان میں پانی نہیں ہے وہ سوک چکے ہیں یہ تعویز کونے میں ڈال دیں چاہے اس میں پانی ہو یا نہ ہو تعویز کا اثر زیل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز اگر آپ کو ایسا کونہ نہ مل سکے تو ٹیوب ویل کے لیے جو کونہ کھودا جاتا ہے اس کونے میں بھی اس کو آپ ڈال سکتے ہیں خواتین اس پورے تعویز کو اپنے ہاتھ سے لکھیں گی لیکن اگر وہ کونے کی تلاش میں نہ جا سکیں جو کہ یقیناً وہ نہیں جا سکیں گے تو کسی کو کہ کر یہ پتہ کونے میں ڈلوا سکتی ہیں جو بھی یہ پتہ کونے میں ڈالنے جائے گا آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر کر حفاظتی حسار قائم کر لے گا اور پتہ کونے میں ڈالتے ہی وابس خاموشی سے لوٹ آئے گا پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھے اگر ان ہدایات پر عمل کرے گا تو اس کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے اس عمل کے کرنے کے بعد شوہر پوری طرح بیوی کی طرف متوجہ ہو جائے گا ہر بات مانے گا اور لڑائی جھگڑا گالی گلوچ اور مار پیٹ وغیرہ کتان نہیں کرے گا دوستہ اس عمل کے لئے سب کو اجازت عام ہے کوئی بھی عمل کر سکتا ہے لیکن جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو کوئی پریشانی کوئی مشکل آپ کے لئے پیچھ نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ اپنے نیت مقصد میں کامیاب ہوں گے اور ہمارے لئے آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گے تو مہربان دوستو ویڈیو ہوگی تمام اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمیٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں لائک شیئر کے لئے نہیں کہیں گے آپ کو سبسکرائب کے لئے بھی آپ کو نہیں کہیں گے اور خود ہی جو دوست ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیزوں کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اور ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ اور گوڈ بائی